حال سے بے حال عوام کی نظریں وفاقی کابینہ پر وزیراعظم کی زیر سدارت وزراء کی آج بیٹھر مہنگائی پر اہم حکومتی فیصلوں کا اعلان متبکے قوم کو غزائی اجناس کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے وعدہ پورا ہونے کا انتظار یوٹیلیٹی سٹورز کو پندرہ ارب کا پیکش دینے کا اعلان مہنگائی سے پریشان وزیراعظم کا معاشی ٹیم پر اصحار اعتماد مشیر خزانہ اور گورنر سٹیٹ بینک تبدیل نہیں ہو رہے امران خان کا دو ٹوک اعلان آٹا بہران میں جہانگیر ترین کے کردار کی ترتیب چینی کی قیمتیں بڑھنے سے فائدے کا تاثر غلط گندم کی قیمتوں کے حوالے سے غلط حکمت عملی کا اعتراف سندھ میں آٹے کے زائد قیمتوں کی ذمہ دار سبائی حکومت ہے جہانگیر ترین کی دنیا کا امران خان کے ساتھ میں گفتگو حکومتی سبسیڈی پیکیچ دن دہاڑے ڈکیتی قرار امران صاحب نے غریبوں کو لوٹنے والے مافیا پر حکومتی خزانے کا مو کھول دیا مہنگائی کی اصل وجہ امران مافیا کی نا اہلی نا لائکی اور چوری ہے مریم اورنگزیب کا رتی عمل بگرتی معاشی صورتحال پر نون لیگ ایکٹیو مشترکہ لاحے عمل ٹیک کرنے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ نواز شریف کی مہنگائی کے خلاف ہر سطح پر آواز اٹھانے کی ہدایت عوام کو بجلی کے مزید چھٹکے دینے کی تیاری مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں اٹھانوے پیسے یونٹ مہنگی کیے جانے کی سفارش نیپرا آج قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے فیصلہ کرے گا اقتدار کی باریاں لینے والوں کا اب کوئی مستقبل نہیں اوپوزیشن اپنی سیاست بچانے کے لیے سہارے ڈھونڈ رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت اداروں کو مضبوط بنا رہی ہے گورنر پنجاب چودری سرور بلاول بھٹو کی نیپ طلبی پیپلز پارٹی خیادت نے مشاورتی اچھلاس آج اسلام آباد میں بلا لیا ہم خیال جماعتوں کے ساتھ رابطوں کے لیے کمیٹی کی تشکیل پر غور رباب زین ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے خبر شامل کریں گے فیصلہ بات سے جہاں فیکٹری میں بوائلر پھٹنے کا واقعہ پیش آیا اس افسوسناک حادثے میں جان بہاک مزدوروں کی تعداد چار ہو گئی ہے فیصلہ بات میں بوائلر پھٹنے کے بعد فیکٹری کی چھت گر گئی متعدد مزدور ملبے تلے دب گئے ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے زخمی ہونے والوں کو اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے افسوسناک واقعہ فیصلہ بات میں پیش آیا جہاں فیکٹری میں بوائلر پھٹ گیا جان بہاک مزدوروں کی تعداد چار ہو گئی ہے جبکہ کئی افراد زخمی ہیں جنہیں زخمی حالت میں الائیڈ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے فیصلہ بات کے علاقے سرگودہ روڈ پر واقعہ سمانہ پول کے قریب ٹیکسٹائل میلز کا بوائلر پھٹ گیا ہے کیا صورتحال ہے وہاں کی ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا اس پر بات کریں گے مارے نمائندے عبدالباسد سے جی عبدالباسد جی عامنا فیصلہ یہ فیصلہ بات میں یہ سرگودہ روڈ پر واقعہ سمانہ پول ہے جہاں پہ یہ نیجی ٹیکسٹائل میل کا جو بوائلر تھا وہ آج علل صبح پھٹ گیا ہے بوائلر پھٹنے سے اس فیکٹری میں موجود جو تین افراد موقع پر جان بہاک ہو گئے تھے جبکہ ایک جان بہاک ہونے والے مزدور کی جو لاش ہے وہ ریسکیو کے جانب سے سرچ اپریشن کرتے ہوئے ملبے کے نیچے سے نکالی گئی ہے ریسکیو کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بوائلر پھٹنے سے جو فیکٹری کی چھت تھی وہ بھی زمین بوس ہوگی زمین بوس ہونے کے باعث یہاں پہ جو متعدد افراد جو ملبے تلے دب کر شدی زخمی بھی ہوئے ان کو بھی جو ہے وہ فوری طور پر ملبے تلے سے نکال کر ریسکیو کی جانب سے فیصلہ بات کے لائیڈ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ ریسکیو کی کاروائیوں کی بات کی جائے اور زلح انظامیہ کے بات کی جائے تو یہاں پہ ڈپٹی کمیشنرز میں جو دیگر جو عہد داران ہیں ان کی جانب سے یہاں پہ وزر تو کیا گیا ہے اور یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ جو ذمہ داران ہے اس واقعہ کے ان کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو ڈپٹی کمیشنر فیصلہ بات محمد علی کی جانب سے خود اپنے بیان میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ فیکٹری کی جو حالت ہے وہ انتہائی جو خستہ حال ہے مشینری یہاں پہ خستہ حال ہے لیکن اس کے باوجود اگر اس فیکٹری کو کلیرنس رپورٹ اگر جاری کی گئی ہے تو یہ انزامی کی کارکردگی پر سوالات جو ہے وہ جو بنا رہا ہے کیونکہ جو انزامی کے جانب سے جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مہانہ جو ہے وہ وزٹ کیے جانا ہوتے ہیں تمام انڈسٹریز کے وہاں کی جو مشینری اور جو دیگر جو آلات ہیں ان کا وزٹ کیا جانا ہوتے ہیں ان کی چیکنگ کی جانے ہوتی ہے اس کے بعد ان کو جو کلیرنس سیٹیفکیر دیا جاتا ہے اگر اس قدر جو خصہ حال انڈسٹری کو جو انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کے جانب سے اگر جو انو سی جاری کر دیا گیا ہے جو کلیرنس رپورٹ جاری کر دی گئی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ممبینہ طور پر جو ہے وہ ملی بھگت کرتے ہوئے اس انڈسٹری کو جو ہے وہ لائسنس جاری کیا گیا ہے انو سی جاری کیا گیا ہے تو اس طرح سے جو یہاں پہ موجود جو شہری ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ الال صبح آج زوردار دھماکہ ہوا ہے تو اس دھماکے کی وجہ سے جو انڈسٹری کے جو مشینری اور جو دیگر سامان تھا وہ دور دور تک ہوا میں اڑتا ہوا دکھائے دیا اور جو انڈسٹری سے ملحقہ جو دیگر جو دکانے ہیں رہائشی ہیں وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں جو دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے سربراہان کے جانب سے فالی طور پر یہاں پہ جو اس واقعہ جو وقوعہ کو وزٹ کیا گیا ہے اس وزٹ کے بعد جو ہے انکواری ٹیم جو ہے وہ بھی ڈسٹری گورنمنٹ کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بنائی جائے گی انکواری ٹیم جو ہے وہ چوبیس گھنڈے کے اندر اس کی تحقیقات کر کے جو ریپورٹ جو ہے وہ مکمل کرے گی اور زمت آران کے خلاف جو ہے وہ کاروائی بھی عمل میں لائے جائے گی شکریہ آپ قابد الباسط اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبر ہے شہر قائد کراچی سے جہاں مزار قائد کے اطراف پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی ہے پیبلز چورنگی کے اطراف سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر ہو گئی ہے ٹرافک افسر نے پانی کی نکاسی کے لیے خود خدای شروع کر دی ہے اس خبر سے مطالق آپ کو بتائیں مزار قائد کے اطراف پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی ہے پیبلز چورنگی کے اطراف سڑکوں پر اس وقت پانی جمع ہے اور پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر ہے آنے جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں ٹرافک افسر نے پانی کی نکاسی کے لیے خود خدای شروع کر دی ہے خبر ہے سیاسی منظر نامے سے مسلمی قنون نے بگڑتی معاشی صورتحال پر تمام آپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا ہے لیگی وفت جلد پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کی طبیت خراب ہے جلد ان کی انجیوگرافی ہوگی عدالت نے اگر اجازت دی تو مریم نواز آپریشن کے وقت نواز شریف کے ساتھ ہوں گی نون لیگ شہباز شریف نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی اور صحت کے بارے میں دریافت کیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال اور مہنگائی پر بھی بات جیت ہوئی آپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کے لیے نون لیگ کی کمیٹیاں بنانے پر بھی اتفاق کیا گئے نون لیگ نے معاشی صورتحال پر تمام آپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ بھی کیا نواز شریف کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال مہنگائی اور عوام کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے قائد نون لیگ نے شہباز شریف کو مہنگائی سے پریشان عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہدایت بھی کی شہباز شریف نے پارٹی نے نماؤں سے رابطے کر کے انہیں اہم ٹاسک سوپ دیئے لیگی وفت جلد پیپس پارٹی اور مولانا فضل الرحمن سے بھی ملاقات کرے گا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے پارلمنٹ سمیت ہر فورم پر غریب عوام کے لیے آواز اٹھانے کا کہا چینی چوروں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ایسے حالات پہلے کبھی نہیں ہوئے صدر نون لیگ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت خراب ہے ان کی انجیوگرافی کے تیاری ہو رہی ہے عدالت نے اجازت دی تو مریم نواز آپریشن کے وقت نواز شریف کے ساتھ ہوں گی دوسر جانب گورنر پنجاب چوہدری سرور کہتے ہیں کہ اقتدار کی باریاں لینے والوں کا اب کوئی مستقبل نہیں آپوزیشن اپنی سیاست بچانی کے لیے سہارے ڈھونڈ رہی ہے چوہدری سرور نے کہا کہ ملک کے روشن مستقبل کے خلاف سازشے کرنے والوں کو شکست دیں گے کرپٹ اناسے سیاسی میدان سے مائنس ہو چکے ہیں عوام نے ان کو مسترد کر دیا اپوزیشن سڑکوں پر احتجاج نہیں پارلیمان میں قانون سازی کی ذمہ داری پوری کرے ان کا کہنا تھا کہ کافلی کے ساتھ معاملات حل ہو چکے ہیں اداروں میں سیاسی مداخلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اداروں کو مضبوط بنا رہے ہیں اور وزیراعظم نے مشیر خزانہ کو تبدیل کی جانے سے مطالق خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا عمران خان کہتے ہیں کہ حکومتی معاشی ٹیم بہترین کام کر رہی ہے مخالفین عوام میں بے چینی کی صورتحال پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں حکومت نے عوام کے لیے پندرہ عرب روپے کی ریلیف پاکش کا بھی اعلان کر دیا ہے عمران خان کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس مشیر خزانہ حفیظ شیخ تبدیل نہیں ہو رہے وزیر عظم عمران خان نے دو ٹوک بتا دیا مشیر خزانہ اور معاشی ٹیم کی کارکردگی بہترین قرار حکومت کا عوام کے لیے پندرہ عرب روپے کے ریلیف پاکش کا بھی اعلان وزیر عظم نے ترجمانوں کو بتایا کہ مشیر خزانہ تبدیل ہو رہے ہیں نہ ہی گورنر اسٹیٹ بینک مخالفین ایسی خبروں سے عوام میں بے یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں چیئرمن ایف بی آر شدید بیمار ہیں شبرزیدی میری درخواست پر صرف چھ ماہ کے لیے آئے تھے وزیر عظم نے واضح کیا کہ گندوں موراٹا بہران کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لوں گا مہنگائی کے خلاف حکمت عملی تیار کر لی ہے جبکہ مشیر خزانہ کو فوری اقدامات کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے دوسری جانب وزیر عظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے پندرہ عرب روپے کا ریلیف پیکش دیا جائے گا پیکش کے تحت شہریوں کو یوٹلیٹی سٹورز کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء سستے دام و فراہم کی جائیں گی زلعی سطح پر بھی قیمتوں کو انتظامیاں کے ذریعے مانیٹر کیا جائے گا جبکہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کا روائی کی جائے گی حکومتی سبسیڈی پیکش دن دہارے ڈکیتی قرار مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کہ پندرہ سے اٹھارہ عرب کا پیکش قوم پر ظلم ہے انہوں نے کہا کہ سبسیڈی کا اعلان کر کے عمران مافیا نے اپنی چوری کا پول کھول دیا ہے عمران خان کے ساتھیوں نے چینی اور آٹھے کے قلت پیدا کی ہے مسلم لیگنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ چینی برامت قیمتوں میں اضافہ پھر قلت اور چینی کی درامت کا مقصد مافیا کو فائدہ پہنچانا ہے چینی برامت پر پابندی اور پھر مہنگی قیمت برقرار رکھ کر ایک ہی مافیا کو بار بار فائدہ پہنچایا گیا ہے دے کر برامت کی ہے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چینی درامت کرنے کی سمری موخر کر دی ہے مشیر خازانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ چینی کے آئندہ تین ماہ کے زخائد دستیاب ہیں وزارت اسانت و پیداوار چینی کی قیمتیں کنٹرول کرے ملک میں سترہ لاکھ ٹن سے زائد چینی کے زخائد دستیاب اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ ملک میں چینی کے آئندہ تین ماہ کے زخائد دستیاب ہیں جبکہ مہنہ ضرورت چار لاکھ اسی ہزار ٹن ہے چینی کی درامت کی ضرورت ہوئی تو سمری دوبارہ ای سی سی میں لائی جائے گی اگر چینی درامت کی تو اس کی قیمت اناسی روپے کلو ہوگی کمیٹی کو بتایا گیا کہ گیار لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کا عدف مقرر کیا گیا تھا لیکن سارے تین لاکھ ٹن کم چینی ملک سے بھار بیجی گئی اچھے سارے رابطہ کمیٹی نے وزاعت سناتوں پیدوار کو بھی ہدایت کی کہ چینی کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں ایسی سے نے ولی عظم ہنرمند پرگرام کے لیے تین ارب تیس کروڑ روپے کی سپلیمنٹی گرانونت منظور کی جبکہ ریکوٹک کیس کے اخراجات کی عمد میں وزاعت قانون کے لیے دس لاکھ ڈالر کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی خبر یہ ہے کہ اوگرہ نے فروری میں گیس کمپنیز کے لیے الین جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا الین جی مہنگی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اوگرہ نوٹیفکیشن کے مطابق سوئی نوردرن کے لیے الین جی صفر اشاریہ سات ایک ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او مہنگی کر دی گئی ہے اور بلاوت بھٹو ذرداری کہتے ہیں جب بھی حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو نوٹس آ جاتے ہیں سندھ میں امنو آوان کی صورتحال آئی جی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے امید ہے وزیراعظم آئی جی سندھ کا معاملہ اسی ہفتے حل کر لیں گے حکومتیں بڑے دارے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیئے ہیں حکومت آیا ہے جب بھی ہم کوئی اعلام دیتا ہے کوئی کال دیتے ہیں کوئی بیان دیتے ہیں تو پھر نیپ کا نوٹس آتا ہے ہمارے اوپر تو نہ کوئی الزام ہے ہمیں تو سپریم کورٹ تک نے کہا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں تو اگر سپریم کورٹ نے مجھے بے گناہ کہا مجھے کیوں بلا رہے ہو اور جن کو کورٹس نے سزا دیا ان کو تو آپ چھوٹتے ہو تو کیا اس ملک کے جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں جو جیلز ہیں جو پریزنز ہیں وہ صرف اور صرف پور امن جنوری پسند نوجوان سیاستدانوں کیلئے ہیں